نحمدہو و نسلی علی رسولِ ہلکرین لیکن بہت تھنڈا نہ ہو میرے عزیز دوستو بھائیو اور بہنو یہ بڑی خوش قسمتی کا موقع ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ رب العزت کے لیے جمع ہوں اور ان کی سوچیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ اس بات میں استعمال ہوں کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے دسی منٹ چھوڑ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو اس کا مددگار بن جا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار ہے اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دعا قبول نہ ہو مجھے ویسے تو مسجد میں بات کرنے کی عادت ہے سٹیج پر اب اس محل میں بات کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا جو دین سے جو رغبت ہے یہ دیکھ کے مجھے رشت ہو رہا ہے کس طرح آپ لوگ اپنے اوقات کو باہر کی دنیا میں اس وقت لوگ اس فکر میں ہے کہ کس طرح سے مال بڑھ جائے نام بڑھ جائے شورت بڑھ جائے یہ ساری فکریں اس وقت لوگوں کی ہیں عام طور پر یہ سوچیں دن سارا اسی میں استعمال ہوتا ہے صلاحیت ساری اس میں استعمال ہوتی ہے آپ کے ٹورنٹو کے شہر میں ایک آدمی نے ہمیں بتایا ٹورنٹو شہر سے کہ جی آج کے دور میں تو لوگ کام ہی نہیں کرتے مجھے دیکھیں تیس سال ہو گئے میں نے دکان میں ایک دن کی چھٹی نہیں کی میرے یہ بات سنکے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہا جی ایک دن چھٹی کی تھی وہ بھی آدھے دن کی جس دن والدہ کا انتقال ہوا تھا آدھے دن کی کی تھی چھٹی دوپیر کو پھر دکان پہ آ گیا تھا سوچو اس مسلمان کی ساری کی ساری صلاحیتیں وہاں لگیں جہاں اس بچارے کا زوری نہیں چل سکتا کیونکہ رزق تو اللہ کی طرف سے مقدر ہے متعین ہے یہ تیس سال وہ جس نے عمر قید گزاری نا چودہ سال وہ اس سے دگنا خوش قسمت ہے کیونکہ وہ تو چودہ سال کے بعد رہا ہو گیا یہ تیس سال دکان کا قیدی بنا رہا ہے بچارہ اس کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر انسانی کمالات رکھے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کس لیے ہو گئے دکان کی چیزیں بیچنے کے لیے دکان میں بیٹھ کر یہ گہاک اپنی مرضی سے تھوڑی اندر لے کر آ رہا ہے یہ تو اللہ بھیج رہا ہے تو گہا کس کی طرف لیکن اس بیچارے کی صلاحیتیں ساری کی ساری دکان کو ٹھیک کرنے میں لگ گئیں اس کی کیا وجہ ہے اس کا قصوروار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو اس پیارے بھائی کی صلاحیتوں کے زائع ہونے کا میں قصوروار ہوں کاش کہ میں نے وقت نکالا ہوتا میں آیا ہوتا اس کے پاس یہاں پر اس کو بتایا ہوتا مسلمان تھا میرے ایک دو دفعہ بتانے سے ہو سکتا ہے اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں آنے کا مقصد مال کا بڑھانا نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں ٹھیک ہے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا ہے دنیا میں آنے کا مقصد مال اور حکومت اور دولت اس کا حاصل کرنا یوں نہیں ہے کہ اس کا حصول انسان کے بس کی بات نہیں ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستوں رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اب بہتر ہے سمیر کی پیٹ دیکھو ہے یہ بہتر ہے رزق کا بڑھ جانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ یب سطر رزق لمای یشاہ و یقدر یہ اللہ کا اعلان ہے رزق میں بڑھاتا ہوں اور میں اگھٹاتا ہوں ترزق من تشاؤ بغیر حساب و یرزق من تشاؤ بغیر حساب جس کے لئے میری مرضی ہوتی ہے میں بڑھا دیتا ہوں زیادہ بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہوں ایک چھوڑا سا بچہ باپ اس کا ملینئر بلینئر دنیا سے گیا آٹھ نو سال کا بچہ ہے ایک دم بلینئر ہو گیا اب اس میں اس کا کیا کمال ہے کونسی محنت لگی اس بچے کی اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا اور رزق کا مال کا بڑھنا یہ رزق کی بڑھوتی نہیں ہے مال کا بڑھنا رزق کی بڑھوتی نہیں ہے ہاں رزق میں کیا کیا کچھ ہے رزق میں مال بھی ہے نیک بیوی بھی ہے فرما بہدار اولاد بھی ہے معاشرے میں لوگوں عزت بھی ہے سر ڈھاکنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت بھی ہے کپڑے پہنے تن ڈھاکنے کے لیے کپڑے بھی ہیں کھانا بھی ہے صحت بھی ہے کروڑوں روپے پاس ہوں کروڑوں ڈالر پاس ہوں اور طبیت اللہ ایسی خراب کر دے کہ آدمی کے جسم میں لقمہ ایک بھی نہ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رزق بڑھ گیا ہے کیونکہ پیسے تو بہت آ رہے ہیں امن و امان بھی ہے آفیت بھی ہے لوگوں کا آپس میں مل جل کے رہنا بھی ہے یہ سب رزق ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں ہم اپنی مرضی سے گھٹاتے ہیں ہم اس میں برکت دیتے ہیں اور ہم اس میں بے برکتی دیتے ہیں تو یا اللہ کس کے لئے برکت دیتے ہیں اور کس کے لئے بے برکتی کرتے ہیں آپ کس کے لئے برکت کرتے ہیں کس کے لئے بے برکتی کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت کے ہاں اِنَّ الدینَ عِند اللَّهِ الْإِسْلَامِ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بھئی میرے قریب ہونا چاہتے ہو میرے دوست بننا چاہتے ہو تو اسلام یعنی یہ جو میرا حبیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رنگ میں رنگ جاؤ تم اس کے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے اب چاہے ٹورنٹو میں رہو لاہور میں رہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو آپ سب پاکستان چھوڑ کے بھاگ کے ادھر آگئے پیسے کمانے کے لیے یہ یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے نا لیکن آپ کا کیا گسور ہے ہم بھی یہی ہیں ہم پاکستان کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں آپ یہاں پر وہ میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کبھی کبار میں دوستوں کو کبھی کبار کہتا ہوں یہاں کے دوستوں کو آپ دیکھو تو سوئی ہم پاکستانی کتنے بے وکوف ہیں ہم پاکستانی پاکستان میں کتنے بے وکوف ہیں ہم سب سمجھ رہے ہیں یہاں پہ ٹورنٹو میں آپ سب سکھی ہیں آپ ہماری بے وکوفی کی انتہا دیکھو ہم سمجھتے ہیں آپ سب ادھر سوکھے ہیں آپ سے زیادہ تو پریشان کوئی نہیں ہے ہاں سود نے آپ لوگوں کی مت مار دیا صبح جو ریز گاری کے لیے نکلتے ہیں میں پرسوں کی بات ہے آسٹن میں میرا بیان تھا تو فجر کی نماز کے وقت چھ بجے میرا جو ہٹیل تھا صرف میں نوے فلور پہ تھا تو میں نے جا کے کھڑکی کھولی میں نے باہر دیکھا تو تیز رفتاری سے صبح چھ بجے گاڑیاں اوپر نیچے دوڑ رہی تھی اور میں نے دل میں کہا یا اللہ اٹھنا تو تھا ہی اٹھنا تو تھا ہی کسی پر تُو نے فضل کیا تو وہ فجر کے لیے اٹھا اور کسی پر تیری سختی آئی تو بیچارا مال کی دوڑ میں دیکھ کیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اوپر سے نیچے چھ بجے بھی اٹھنا تو ہے یہ خود ڈیسائیڈ کرلو نماز کے لیے اٹھنا ہے کھجل خواری کے لیے اٹھنا ہے اٹھائے گا ضرور اللہ اٹھنا ہے مسجد کے لیے گھر سے نکلنا ہے یا کھجل خواری کے لیے گھر سے نکلنا ہے یہ فیصلہ آپ کر لیں تو میرے دوستو کیونکہ ایسے محول میں رہ رہے ہیں جس محول میں دن اور رات پیسہ 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 ہاں اللہ دور تک نہیں ایک آدمی ادھر آنے لگا کینیڈا اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو کس کے پاس جا رہے ہو اور یار یار دوست ہیں اور وہ اگر نہ ملے تو وہ کہنی جی ڈالر تو ہے میرے پاس اور وہ بھی ختم ہو گئے پھر اللہ مالک ہے تیسرا نمبر کس کا اللہ کا پھر آئے گا اللہ کہیں بیچ میں تو میرے دوستو ہم نے اس مزاج کو بدلنا ہے ہم یہ جو مجمع بیٹھا ہے آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں گے تو میں پانچ منٹ مٹ کے چلا جاؤں گا یہاں سے اس لئے آپ لوگوں کو باتیں بند کرنی پڑیں گی یہ میں آپ لوگوں کے لئے بیٹھا ہوں ادھر اس وقت چار دن میں چار دن میں میں صرف چار گھنٹے سویاں بس تو ہم پر ایک ذمہ داری ہے میں اور آپ مسلمان ہیں چاہے یہاں رہیں چاہے کراچی رہیں چاہے لہور رہیں چاہے دہلی رہیں چاہے کئی بھی رہیں کامیابی چاہیے تو دین پر چلنا پڑے گا دین سیکھنا پڑے گا اور دین سیکھنے کے لئے سب سے پہلے دل کا پیالہ خالی کرنا پڑے گا اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا سب سے پہلے اس بات کا خیال احساس کرنا پڑے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا تجربے سے بتا رہا ہوں جتنا جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا میں گانی کی لائن کی بات بتاتا ہوں ایک دفعہ مجھے یاد ہے مجھے گانی کی فیلڈ میں دس گیارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے تو ایک دن میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے احساس نہیں میں میری ساتھ والی سیٹ پہ غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے بہت بڑے گائک ہیں بہت بڑے گائک ہیں تو بڑی خوشی ان سے ملکے میں نے کہا خان صاحب کوئی مشورہ تو دیجئے گانی کی لائن سے کہنے لگے میرے بھائی گا نا یہ میرا مشورہ ہے تجھے گا نا اسی سوچ نے تو ان کو اتنا بڑا بنا دیا تو دنیا کی لائن میں دنیا کی لائن میں شیطان خوب کوشش کرواتا ہے مینت کرواتا ہے مینت کون کرتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے بھی آتا کچھ نہیں اور جو اتمنان سے بیڑھ جاتا ہے وہ بیڑھ جاتا ہے میں تو پانچ میں نماز پڑھتا ہوں جی اور آپ کیا چاہتے ہیں نہیں اگر تم قرآن پڑھے بھی ہوتے قرآن سمجھے بھی ہوتے تو تمہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف پانچ وقت کی نماز پڑھیں اللہ چاہتا ہے آپ محنت کر کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں اللہ آپ سے کہہ رہا ہے سرات اللہ دین انعامتا علیہم اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ لگا جو انعام یافتہ تھے انعام یافتہ چار لوگ تھے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یہ چار لوگ ہیں اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کا راستہ مانگو تاکہ کہیں سیٹسفائی ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں مسجد کے لیے میں دے رہا ہوں پیسے آپ یقین کریے سب سے زیادہ جد سب سے زیادہ یہ مسجد بنانا بن جانا بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے محنت کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن سب سے زیادہ جو شیطان مطمئن کرتا ہے ان لوگوں کو کرتا ہے جو مسجد کے لیے چندہ اکھٹا کر رہے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں نہیں سیٹسفائی نہیں ہو سکتے آپ اور اتنی محنت کی اتنی محنت کی اتنی اخلاص سے سب کچھ کیا مسجد بن گئی تیس سال گزر گئے اس مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ساتھ والے کو کہا یہ جو مسجد ہے نا اس میں میرا بھی حصہ پڑا تھا لو جی تیس سال کا اخلاص ختم ہو گیا سب جتنا کمایا تھا سب گما کے بیٹھ گئے تو دین سیکھنا ہے ہم نے دین سیکھنا ہے میرے دوستوں اور ہمیں نہیں آتا ہمیں دین نہیں آتا ورنہ اگر ہمیں دین واقعی آتا ہوتا تو آپ یقین کرو خدا کی قسم دو رکعت نماز کافی تھی ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے دو رکعت نماز کافی ہے اب کیونکہ دین نہیں آتا کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے کسی کی نماز میں کوئی کمی ہے کسی کی دعا میں کوئی کمی ہے پھس پھسی سی نماز ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ اس کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میری فلاں چیز کھو گئی انہوں نے کہا دو رکعت نماز میں کھڑا ہو جا دو نماز میں کھڑا ہوا سلام پھرتے ہی کہتا جی یاد آگئی کہاں پڑھئی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ تو دل ہے ذرا غور سے سنیے یہ دل جو ہے نا اس دل کو چار راستے جاتے ہیں ایک یہ آنکھ ہے ایک یہ کان ہے ایک یہ زبان ہے اور ایک یہ دماغ کی سوچے ہیں یہ چار راستے ہیں جو دل تک جاتے ہیں جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے نہ محرم پر نظر پڑی جھکا لیے ایک دماغ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ ماف کر دوں گا ایک نے آنکھ کی حفاظت کی لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی یہ چار ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں یہاں بریکیں فیل ہیں نہیں لگتی کیا کریں دوسرا ہے یہ کان یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے سوچیں پاکیزہ ہیں اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں اللہ اکبر تو اللہ کے ماں سوا سے فوراں کٹ جائے گا نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی یہ تو وجہ ہے آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے باپ دیکھئے نا یہ کافی ہے بہت لذیذ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک کطرہ بھی ڈال جائے آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں اس کو جیسے کبھی کبار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے جنہی صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں میں نے پوچھا بھی اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا گئی تو کہ تھوڑی برکت آج ہے تیری وڈکا میں میں مکہ بھی جاتا ہوں جی ویگس بھی جاتا ہوں شاہ باش میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تُس سے کہا کہ میں تُس سے بھی پیار کرتی ہوں ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں دیکھو یار کیوں بری لگی یہ بات اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں یا اللہ تیرے شیطان بھی راضی اللہ بھی راضی تو یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے اس سے محبت نہیں ہے خدا کی قسم کیا وہ اقبال نے کہا نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی ہاں اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے نا یہ خارش یہ وہ ہے جسے خارش کا مزہ ہوتا ہے ہاں کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھالی کاٹ دو گئے آپ یقین کرو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا عجری نہ چھین لے ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے اس کا ایک بڑا سرور ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اللہ سے تعلق ہی نہیں ساری رات تو گانا سنوں گا لیکن رات کو تین بجے ساڑھے تین بجے جب ساری دنیا سو گئی ہو اس وقت اپنے نرم گداز بستر کو اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر اٹھنا اور جانماز بچھا کر وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا اس کا کتنا مزہ ہے ہم اس سے ناواقف ہیں تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا سکون چین اتمنان کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک نوجوان مجھے سے پوچھنے لگا جنید بھائی یہ ذرا گور سے سنیے گا اس بات کو اس نوجوان کے اس سوال نے میرے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا اس نے کہا یہ آپ اتنی جو سفر کرتے ہیں روزانہ ہر روز ایک نئے بستر پر سو رہے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے مجھے ایسے جھٹکا لگا اس کی بات سن کے میں نے کہا میرے پیارے نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے نیند کا تعلق نرم بستر سے نہیں ہے نیند کا تعلق تو قلب کے سکون چین اور اتمنان سے ہے یہ نرم بستر یہ نرم بستر ایک پرسکون نیند کی شکل ہے شکل لیکن یہ پرسکون نیند دے نہیں سکتا یہ بڑا گھر خوبصورت سا محل نمہ گھر یہ ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے لیکن کامیاب زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بڑی سی گاڑی ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے لیکن کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مال ایک کامیاب زندگی کی شکل ہے صرف کامیابی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محنت سے مال نہیں ملتا مال سے چیزیں نہیں آتی چیزوں میں راحت نہیں ہے راحت اللہ کی عمر میں ہے ایک باپ ہے اس کے دس بیٹے ہیں دس کے دس فرما بردار ہیں تو وہ اپنی جھوپڑی میں جنت کے اندر ہے اور ایک آدمی ہے اس کی ایک بیٹی ہے لیکن ناغن ہے تو وہ محل کے اندر دوزخ کے اندر ہے یہی ٹورانٹو کا شہر ہے اسی ٹورانٹو کے شہر کے اندر مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو بانوے کی وہ قصہ وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے ہم یہاں پر شو کر رہے تھے بہت بڑا مجمع تھا جب شو ختم ہوا تو ارگنائزروں نے کہا کہ اب باہر نہ نکلیں یہاں سے بہت بڑا مجمع ان کو جانے دیں تو مجمع کے نکلتے نکلتے رات کے ڈھائی بج گئے تو ہم جب یہاں سے باہر نکلے تو گاڑی کے اندر جا کے بیٹھنے لگے ایک جوان لڑکی دوڑتی بھی آئی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے اب ہم رہنے والے تو پنڈی کے تھے سارے ہمارے لئے تو کراچی بھی نیویورک سٹی تھا تو ٹورانٹو تو سوچو کیا ہوگا ہمارے لئے پھر بھی کچھ تھوڑی بات اللہ ماف کرے وہ کام تو کوئی ہایا کا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی تو ہایا باقی تھی ہمارے اندر ہم ایک دوسری کی شکل دیکھنے لگے اس لڑکی کو دیکھ کر ہم نے کہا تم نے کہاں جانا ہے ہمارے ساتھ بھئی ہم تو اپنی ہوتل جا رہے ہیں کہتی ہے نہیں تم ہوتل تک چلے جاؤ مجھے ہوتل تک دے جاؤ پھر میں وہاں سے گھر چلی جاؤں گی تو ہم نے کہا تو تمہارا باپ کہتی ہے نونا don't worry about it I just turned 18 a week ago تو ہم نے کہا پھر کیا ہوا ہمیں پتہ نہیں تھا 18-10 ہونے کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہا وہ کہنے لگی last week when I turned 18 I went to the night club I came back at 4.30 in the morning my father didn't open up the door I just called the police so there's no problem اب یقین کرو یہ پورا کا پورا واقعہ مجھے آج تک یاد ہے 16-30 واقعے کو ہو گئے ہیں 17-30 واقعے کو ہو گئے ہیں اس لڑکی کی ایک ایک بات مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا صرف اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر میری بہن یہ کرے تو میرے باپ کا کیا حشر ہو اور اب یہ سوچ دوں اگر میری بیٹی یہ کرے تو میرا کیا حشر ہو لیکن قصور اس بچی کا نہیں ہے قصور اس بچی کا نہیں ہے قصور اس ان ماباب کا ہے جنہوں نے خود زندگی میں دین لانے کی کوئی محنت نہیں کی تو وہ اولاد کو کیا سکھاتے ہیں میرے دوستو یہ جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں اگر ان میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنا ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ زندگی دی اور کہ اس میں اس زندگی کے اندر ایسے طریقے ہیں جو انسانوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھیشتے ہیں جتنی اس زندگی سے دوری ہوگی اتنی میرے دوستوں زندگی میں پریشانی ہیں آپ میرا خیال ہے بچے وغیرہ یہ وہ سب لوگ بہت دیر ہو گئی ہے ایک نات آپ کو سنایا تو پھر آپ لوگ اپنے گھر جا سکتے ہیں اپنے گھر جا سکتے ہیں ایمی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول ایمی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں ہے یقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول ایمی خاتم المرسلی بز میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخری تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول ایمی خاتم المرسلی مصطفی مجتبہ مصطفی مجتبہ تیری مدہ حسنہ میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسول ایمی خاتم المرسلی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ او صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانے حزین تیرا سکھ کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگی توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سے نہیں اے رسول ایمی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے یقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں تو میرے دوستو سب سے بڑا جہاد اپنی نفس سے ہے سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے اپنے نفس سے آدمی کے لیے دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن یہ دیکھو میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں آپ کی طرف یہ تین انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کسی بھی قوم کے تنزل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر حال آتا ہے وہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کسی بھی قوم کی اروج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے ان کی نظر صرف اپنی ذات پر جاتی ہے اپنی ذات پر جاتی ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اسی لئے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے مدینہ پہنچے تو آپ نے فرمایا ہم جہادِ اصغر سے اب جہادِ اکبر کی طرف آ گئے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ذات کا ہے مجھ میں کیا کمی ہے میں کیا پرفیٹ ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار عورت کو لوگ پتھر مار رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے آج تک کوئی گناہ سرزد نہیں کیا تو کوئی پتھر مارنے والا نہیں تھا اس کو مجھے آج تک یاد ہے فیصل آباد میں میرا کچھ وقت لگ رہا تھا شاید چلے میں تھا میں تو چلے سے فارغ آخری دن تھے چلے کے تو ایک بہت بڑا مجموع بیٹھا ہوا تھا تو میں بیان کر رہا تھا تو جب بیان ختم ہو تو ایک ساتھی میں رہا کے مجھے کھٹا ہے بس بس مجھے کرنے دو جو میں کرلوں ٹھیک تو میرا بیان ہو رہا تھا بیان کر رہا تھا بیان جب ختم ہو گیا تو میری جماعت کا ایک ساتھی آکے ادھر میرے ساتھ بیٹھ گیا مجھے کہنے لگا کہ مجھے دیکھے ہسنا شروع ہو گیا ہو مسکرانا شروع ہو گیا عجیب سی مسکرات تھی اس کے چہرے پہ تو میں نے اس کو بلا کیا بات ہے بھئی کہتا کچھ نہیں میں نے کہا نینی بتا یار کیا بات ہے تو کچھ چھپا رہا ہے کہتا کچھ نہیں کچھ نہیں جب میں نے اسرار کیا کہتا یار میں پیچھے بیٹھ کے تیرا بیان سن رہا تھا میں تیرا بیان پیچھے بیٹھ کر سن رہا تھا تو میرے آگے دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے تو میں ان کی بات سن رہا تھا تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یار یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کی زندگی تو دیکھو کیا ہے تو ساتھ والا کہتا ہے یار یہی تو مسئلہ ہے یہی تو سارا مسئلہ ہے اگر یہ اپنی زندگی پر توبہ کر لے تو میں ابھی چار مہینے کے لیے نکل جاؤں گا یہ بات مجھے یاد ہے یہ بات میں کر رہا ہوں سن دو ہزار کی اپنے اس ساتھی کی بات مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں چھوڑا گھوپ دیا ہے مجھے ایسا لگا کسی نے سینے میں چھوڑا گھوپ دیا ہے میرے اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر میں نے جا کر لوگوں کی زندگی پر میری ذات سے اگر کسی کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ورنہ اس سے پہلے میں نے یہ سوچا تک ٹھیک ہے جیسے میں نے بھی تبلیغ کا گام بھی کریں گے گانے بھی گائیں گے مکہ بھی جائیں گے ویگس بھی جائیں گے زمزم بھی پییں گے وہ بھی پییں گے جیسے ہم سب کہتے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی کتنی بڑی نادانی ہے یہ کتنا بڑا نادانی کا جملہ ہے دین کے ساتھ دنیا دین ہے کیا دین تو ہے ہی دنیا کے لیے جنت تو آخرت میں اس کا انام ہے دین تو ہے ہی دنیا کے لیے کشتی پانی کے لیے ہے کہ خشکی کے لیے کشتی کو اٹھا کے پانی سے باہر رکھ دے تو کشتی بیگار ہو جائے گی کسی کام کی نہیں ہے کشتی تو پانی کے لیے ہے انسان کو دنیا سے نکال دے